اسلام علیکم نمسکار دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرس ہوں گے تو دوستو کوئیس کی کچھ بڑی اپڈیٹیں نکل کے آ رہی ہیں چلیئے ہم آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیر کر دیتے ہیں دوستو بتا دے جو پہلی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے ڈیکٹر جنرل آف سیویل اویشن کی طرف سے آ رہی ہے دوستو بتا دے اپڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کوئیت کا سفر کرنا چاہتے ہیں یہ اپڈیٹ ان سبھی لوگوں کے لیے ہے دوستو بتا دے اپڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ اگر آپ چاہے انڈیا سے ہیں یا پاکستان یا سی لنکا یا بنگلہ دیس نیپال یا فرمیسر یا آپ کسی بھی کنٹریز ہیں آپ لوگوں کو جروری ہے کہ ویکسین کے دونوں کے ڈوج کمپلیٹ کر لینا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے جیسے کہ اگر آپ لوگ انڈیا سے ہیں تو آپ لوگوں کو کو ویکسین کے اگر ایک ڈوج آپ لوگوں کو لگ چکی ہے تب بھی آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو بتا دے اپڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ کو ویکسین کا ایک ڈوج لے لیا ہے اور آپ لوگوں کو جو کوئیت کے اندر اپرویوال ہے جیسے کہ موڈرنہ جانسن این جانسن پی فائزر یا پھر اسٹاجین کا ان چار کٹیگری کی ویکسین میں سے اگر ایک ڈوج لے لوگے آپ لوگ تب بھی آپ لوگوں کو کوئیت میں انٹری دے دی جائے گی جہاں دوستو اگر آپ لوگوں نے کوئیت کا دونوں ہی ڈوج لے لیا ہے تب جا کے آپ لوگوں کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ ابھی کوئیت ہلت منترالی کے طرف سے اس کو اپرویول نہیں دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ چل نہیں ہے لیکن دوستو اگر آپ لوگوں نے ایک ڈوج لیا ہے تو دوسرا ڈوج آپ لوگ کوئیت کی جو اپرویول ویکسین اس کا لے لیں گے تو آپ لوگوں کو کوئیت میں انٹری دے دی جائے گی اور دوستو اپ ڈیٹ کے انصار بتایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی کوئیت کے اندر ہے ان لوگوں کو اگر دوسرا ڈوج لی ہوئے نو میں نے بیچ چکے ہیں تو ان لوگوں کو ضروری ہے بوشٹا ڈوج جلد سے جلد لگوا لے جائے دوستو اپ ڈیٹ کے انصار بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئیت میں ہیں اور اگر آپ لوگ چھٹی جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور سے بوشٹر ڈوچ لگوا کے جائیں اس سے آپ لوگوں کو واپسی ریٹن آنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ یہ اپ ڈیٹ صرف دو جنوری تک لاغو ہے یعنی کہ دوستو اگر آپ لوگ ابھی یہ بوشٹر ڈوچ لگی ہو چاہیے نہ لگی ہو اگر آپ لوگ کوئت منٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دو جنوری سے پہلے کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دے دو جنوری کے بعد یہ جو سشٹا میں یہ لاغو کر دیا جائے گا کوئت منٹرالے کی طرف سے تو دوستو اگر آپ لوگ ابھی کوئت میں ہیں تو آپ لوگ اگر چھٹی جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جلد سے جلد بوشٹر ڈوچ لگوا کے اس کے بعد ہی چھٹی جائیں اس کے لئے دوستو جب آپ لوگ ادھر سے ریٹان آئے تو آپ لوگوں کو 47 گھنٹے پہلے کا PCR ٹیسٹ کروا کے نیگٹیو ریپورٹ اپنے ساتھ میں لے کے جانا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے اس کے ساتھ میں آپ لوگ جب کوئت انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ انٹر کرو گے تو آپ لوگوں کو ہوم کرنٹائن کیا جائے گا دوستو یہ کرنٹائن دس دن کا ہوگا اور اگر آپ لوگ جلد چھٹی پانا چاہتے ہیں کرنٹائن سے تو آپ لوگوں کو 72 گھنٹے کے بعد آپ لوگ ایک PCR ٹیسٹ کروا کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا ریپورٹ جو نیگٹیو آئے گا تو آپ لوگوں کو وہاں سے جانے دیا جائے گا اگر آپ لوگوں کا پوزیوٹیو آتا ہے تو آپ لوگوں کو دس دن پورے کورنٹائن رہنا ہوگا اس کے لئے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ جو کوئت کے اندر انڈین ایمبیسٹر ہے سی بی جورج ان کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے یہ اپ ڈیٹ ان سبھی لوگوں کے لئے ہے جو لوگ کوئت کا سفر کر رہے ہیں جہاں دوستو اپ ڈیٹ کھنوسر بتا گیا ہے کہ ابھی فیلحال ہی میں کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے کوئت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دوستو بتا دے ان کو اس لئے پکڑا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے ساتھ میں دوائیاں یعنی کی میڈیسنز لے کے جا رہے تھے اس کے لئے ان لوگوں کو ائرپورٹ پر روکا گیا اس کے بعد جو دوائیاں وہ لوگوں لے کے جا رہے تھے اس کا وہاں پہ فیق دیا گیا ہے تو دوستو سی بی جورج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی انڈیا سے کوئت کا سفر کرنا چاہتا ہے ان کو چاہیے کہ کوئی بھی میڈیسنز اپنے ساتھ میں بلکل بھی نہ لے کے آئے کیونکہ دوستو انہوں نے کہا ہے کہ کوئت کے اندر ہر ایک طرح کی دوائیاں اپلپد ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے آپ کسی بھی کوئی بھی اپنے لئے یا پھر اپنے دوستوں کے لئے یا پھر اپنے کسی دستدار کے لئے آپ لوگ دوائیاں نہیں لا سکتے ہو کوئت میں تو دوستو یہ رولز جو بنائے گئے ہیں اس کو آپ لوگوں کو جرور سے فولو کرنا ہے نہیں تو آپ لوگوں کو کافی بڑی دکھت ہو سکتی ہے تو دوستو یہ جو بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ کوئت سے نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کی آپ لوگ ایسے ہی کوئت کی تاہرین اپ ڈیٹس واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں ویڈو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو چلیئے ملتے ہیں اپ ڈیٹ کے لئے اللہ حافظ